بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہی وصحبہی ومن والا عباد گودشتہ درس میں ہم نے شروع کیا حدیث غیر مقبول حدیث کو میں نے تقسیم کیا تھا کہ مقبول و مردود ایک وہ حدیث جو قابل قبول ہے اور دوسری قسم ہوا ہے کہ مردود غیر قابل قبول اور پھر مردود کو میں نے بیان کیا ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہے اس میں ضعیف اور ضعیف کو تعریف کیا تھا میں نے کہ جس میں حسن کی شرائط جمع نہ ہو حسن کی شرائط اس میں موجود نہ ہو اور حسن کی شرائط بتایا تھا کہ وہی پانچ شرط جو صحیح کی شرائط ہے لیکن کچھ ایک میں کچھ تخفیف کی ساتھ جب یہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو حدیث حسن کی درجہ سے یا لیول سے گر جاتا ہے اور یہ ضعیف بن جاتا ہے اور ضعیف جب ہوتا ہے تو مردود کی جملہ میں آئے گیا یہ مردود ہو جاتا ہے اور جب مردود ہوتا ہے وہنا غیر قابل قبول یہ حجت کے لئے استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے لئے ایک مثال میں نے شاید تذکر کیا یا نہیں کیا امام الترمیدی نے ایک حدیث روایت کیا ان حکیم الاسرم ان نبی تمیم الہجایمی ان نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتا حائضا او امراتا فی دبرها او کاہینا فقد کفر بما اندل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الترمیدی اس حدیث کو روایت کرتا ہے حکیم الاسرم کی طریق سے اور وہ ابو تمیمہ حجیمی کی طریق سے اور وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مہواری کی حالت میں کوئی قربت کرتا ہے یا ان کے خلاف سمت سے آتا ہے یا ان کی کاہین جادوگر کی پاس جاتا ہے فقد کفر بما اندل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر ہو گیا یا کافر ہے اس شریعت پر جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا رہا ہے اس حدیث کو امام ترمیدی نے اپنے سنانے ترمیدی میں روایت کیا اور روایت کرنی کے بعد امام ترمیدی نے کہا اس حدیث مجھے معلوم نہیں ہے مگر اسی طرق سے کونسی طرق حکیم الاسرم ابو تمیم الہجائمی ابو حریرہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرق سے مجھے معلوم ہے پھر امام ترمیدی یہ ذکر کرنی کہ وہ مجھے اسی راستہ سے معلوم ہے اسی سنت سے اور سنت سے مجھے معلوم نہیں ہے پھر امام البخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتا ہے ثم قال زعافہ محمد کیا کہ محمد نے اس حدیث کو ضائف قرار دیا من قبل الاسناد اس کے اسناد کے طریق سے اس حدیث کو سندن ضائف قرار دیا امام محمد نے چونکہ امام ترمیدی امام بخاری کا خاص شاگرد ہے اس وجہ سے سنانت ترمیدی میں ہر جگہ تقریبا حدیث کو نقل کرتا ہے حدیث نقل کرنے کے بعد رواد کے بارے میں جب بات کرتا ہے یا حدیث کی صحت کے بارے میں کہتا ہے کہ سائل تو محمدن فقالا کذا میں نے محمد سے پوچھا اس نے یہ کہا یہ نہیں کہتا ہے کہ محمد ابن اسماعیل البخاری مختصرا کہتا ہے کہ سائل تو محمدن فقالا کذا میں نے محمد سے پوچھا محمد نے یہ کہا اور محمد سے محمد ابن اسماعیل البخاری مراد ہے اور یہاں بھی کہا کہ محمد نے سنت کی نقطہ نظر سے اس حدیث کو ضائف قرار دیا اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب اس حدیث کو ذکر کیا کہا کہ حکیم الاسرم جو راوی ہے اس حدیث میں ابو تمیمہ سے روایت کرنے والا یہ حکیم الاسرم فیہی لینن اور اس میں یعنی لین لین کہتا ہے زعف جو ضائف شدید ہوتا ہے اس کو کہتا ہے لین اور اور شدید ہوتا ہے کہتا ہے کہ واہی واہی کہا کہ اس میں لین ہے اور اس وجہ سے یہ حدیث ضائف ہے کہ سنت کی وجہ سے اور خرابی اس حدیث میں سنت میں ہے اور سنت میں یہ راوی حکیم الاسرم اور اس وجہ سے یہ حدیث ضائف ہے دوسری بحث آج کے درس میں اور وہ یہ عبدالقادی صاحب سمجھا گیا یا لیک دوں یہ کہ آپ پوچھ بتائیں نا اگر بتاتے نہیں کم از کم درخواست تو دے دیں یہ یہ ترمیزی ترمیزی یہ حکیم الاسرم سے روایت کرتا ہے حکیم الاسرم عن ابی تمیم الہجائمی عن ابی حریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آخر تک اب یہ حکیم الاسرم کے بارے مساری بات ہے اور اس حدیث کی ضعف کا وجہ بھی حکیم الاسرم اور کہا کہ حکیم الاسرم اس ضائف ہے محمد ابن اسمائل بخاری نے اس حدیث کو حکیم الاسرم کی وجہ سے ضائف قرار دیا اور حافظ ابن عجر حافظ الدنیا بھی اس حدیث کو حکیم الاسرم کی وجہ سے ضائف قرار دیا دوسری مسئلہ اس باب میں اس بحث میں یہ ہے کہ گدشتہ درس میں میں نے اس کو پورا نہیں کر سکا کیا حدیث ضائف کو روایت کرنا شہزاد بھائی درست ہے یا نہیں اس کو روایت کرنا صحیح ہے یا نہیں ایک معاملہ اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ کیا حدیث ضائف پر عمل کرنا ممکن ہے یا جاہید ہے یا جاہید نہیں یہ دو مسئلہ پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پہلی مسئلہ یہ ہے کہ کیا حدیث ضائف کو روایت کرنا جاہید ہے یا جاہید نہیں جاہید ہے یا جاہید نہیں اہل الحدیث اور غیر اہل الحدیث ان کا اتفاق ہے کہ حدیث ضائف کو روایت کرنا درست ہے اس کو روایت کیا جا سکتا ہے مطلق حدیث ضائف بغیر بیان السبب سبب کی بیان کی ضرورت بھی نہیں بغیر بیان السبب آپ روایت کر سکتے ہیں حدیث ضائف کو اجازت ہے لیکن جب حدیث موضوع نہ ہو موضوع مانا منگلت بالکل یعنی بنی بنائے حدیث جو لوگ بناتے ہیں اکثر شیعہ بناتے ہیں یا بارلوی بناتے ہیں وغیرہ تو یہ منگلت نہ ہو تو پھر اس کو روایت کرنا جاہید ہے اگر وہ منگلت ہے تو اس کو روایت کرنا بغیر بیان سبب یعنی وجوہات کے بغیر ان کی سبب کی وجوہات کی بیان کی بغیر روایت کرنا درست نہیں اگر حدیث و موضوع کی روایت کر رہے ضرور بزرور اس کی وجوہات بھی ذکر کریں اس کی ضعف کا وجہ کیا ہے پھر اس صورت میں درست ہے البتہ اگر ضائف ہو موضوع نہ ہو جیسے کہ یہ ضائف ہے امام تربیزی نے روایت کیا اور اس کی جو ضائف اس کی سبب کبھی بیان کرنا کبھی بیان نہیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں اس میں تساؤل ہے یعنی لچک دیکھانا لچک دیکھا رہے کہ ضائف ہے لیکن سبب معلوم بھی نہ ہو تو ضائف ہے خیر اس کی روایت کیا جائے لیکن موضوع کو بغیر سبب یا بغیر سبب جانے آپ روایت نہیں کر سکتے اور یہ میری بات نہیں ہے یا کسی اور احمد و محمود کی بات نہیں ہے بلکہ اسی فن کے متخصصین کی رائے ہے کہ ضائف حدیث کو روایت کر سکتے ہیں محادثین کے اور ان میں سے صوفیان سعوری ہے عبد الرحمان ابن مہدی ہے اور امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی ہے یہ تین ایمہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ صوفیان سعوری بہت متقدم ہے ایک سو ایک ست ہجری میں اور عبد الرحمان ابن مہدی ایک سو اٹھاناوی ہجری میں امام احمد ابن حنبل دو سو اکتالیس ہجری میں ان کی وفات ہے یہی لوگ کہہ رہے کہ ضائف حدیث کو روایت کرنا درست ہے اگر موضوع ہو تو اس کو روایت کرنا درست نہیں ہے مگر اس کی وجوہات کے ساتھ اسباب کیوں موضوع ہے اس کے ساتھ بیان کیا جائیں ایک منت دوسری بات دوسری بات ہے کہ ضائف حدیث آل حدیث غیر آل حدیث نے جواز قرار دیا اس کو روایت کیا جائے لیکن دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ کہ یہ حدیث ضائف کا تعلق کسی عقائدی مسائل سے نہ ہو عقائد کے ساتھ اس کے تعلق نہ ہو یعنی جیسے اسمہ وہ صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی صفات کہ آپ اللہ سبحانہ تعالی کی صفات کو ضائف حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالی کی صفات ثابت کرنی کے لئے آپ کے پاس صحیح اور سریح حدیث کے ہونا ضروری ہے میں ایک مثال دے دیتا ہوں ابن وجہ میں ایک حدیث ہے اور وہ حدیث میں اللہ سبحانہ تعالی کیلئے قدیم کی صفات یعنی القدیم قدیم کی صفات ثابت کیا ہے لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے قدیم ایک صفات اللہ سبحانہ وتعالی کا صحیح نصوص میں ثابت نہیں اگرچہ اللہ قدیم ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات قدیم ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی یہ صحیح دلیل موجود نہیں ہے جو دلیل ہے اور وہ دلیل ضعیف ہے اس وجہ سے حدیث ضعیف کو آپ روایت کر سکتے ہیں سبب بیان کی بے غیر بشرت کہ اس کا تعلق عقائد سے نہ ہو اگر عقائد سے ہے پھر آپ اس کو روایت نہیں کر سکتے ہیں شہداد بھائی سمجھا گیا دوسری معاملہ دوسری شرط یہ ہے کہ ضعیف حدیث کو آپ روایت کر سکتے ہیں بشرت کہ یہ ضعیف حدیث کا تعلق کسی شریع احکام سے نہ ہو اور وہ شریع احکام جس کا تعلق حلال اور حرام سے ضعیف حدیث سے کوئی چیز حلال حرام نہیں ہوتا ہے اور حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے یا آپ با الفاظ دیگر یہ سمجھ لیں ضعیف حدیث سے حلال اور حرام ثابت نہیں ہوتا ہے حلال اور حرام ثابت کرنی کے لئے آپ کے پاس تھوست ثبوت یا ان کے واضح دلیل موجود ہو صحیح دلیل پھر یہ حلال اور حرام ثابت ہوتا ہے ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا 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 کہ جب مسئلہ حلال اور حرام کہو فَإِذَا جَعَا الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ اُرِيدُ رِجَالًا حَا كَذَا اپنے ہاتھ کو اس طرح کیا کہا کہ اُرِيدُ رِجَالًا حَا كَذَا جب حلال حرام کی تعلق ہو تو اس کے لئے ہمیں وہ احادیث ضرورت ہے جس کی رجال مضبوط ہو سو فی ست ایسی ضعیف لوگوں کی روایت قابل قبل نہیں ہے جی عارف بھائی کوئی سوال کر رہی تھی یہ سوال بول گیا جی عارف بھائی یہ ضعیف یہ بتاہی ہے جی بتاہی یہ ضعف اُس کا ہوگا ہے یا داشت کا ہوگا ہے نہیں ہے جو ضعف کی میں بات کر رہا ہوں منگلت بھی ضعف ہے جو موضوع حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی ضعف ہے ضعف کا جو آلہ درجہ تھے وہ موضوع ہے عدنہ درجہ تھے جیسے کہ ابھی میں بیان کروں گا معلق مرسال معضال منقات مرسال الخاف مدلس وغیر یہ عدنہ سا یہ ترتیب سے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ سارے سبجیکس سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے سب چیز انشاءاللہ کور ہوگا یہ جو ضعف کی کہہ رہا ہوں یعنی مطلق الضعف اب یہ حدیث آپ کے یہ معلوم ہو جائے کہ ضعف ہے چاہے اس کا تعلق سنات سے ہو چاہے اس کا تعلق ماتن سے ہو یا اس کا تعلق دونوں سے ہو دونوں سے ہو حدیث جب کہا گیا کہ ضعف ہے معنی ہے کہ یہ غیر قابل قبول ہے اس کی بعد آپ تلاش کریں گے کہ یہ ضعف اس کا حلقہ ہے متوسط ہے یا ان کے بہت سخت ہے اب ہی میں بتا دوں گا بلکل یہ کی قائدہ شیخ صاحب بتا رہا ہے بلکل آپ یہ سمجھیں کہ جب حدیث چاہے حلقہ سا ضعف کیوں نہ ہو تو وہ باب عقائد میں دعلیل نہیں بن سکتا ہے عقائد اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے جی وہ الگ معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے میں جب یہ جیسے کہ عارف بھائی پوچھ رہا ہے کہ جب ضعف حلقہ سا ہو تو پھر وہ دو تین یا اضافہ ملنی سے ملانی سے اس کی لیول اوپر جائے گا وہ حسن لغیری بنتا ہے حسن لغیری پھر حجت بنتا ہے عقیدہ میں نہیں ہے پھر وہ احکام میں لیا جا سکتا ہے جی موضوع بن جاتا ہے جی اور یہ میرے بات آپ لوگوں کی سمجھ آگیا ضعف حدیث کو روایت کرنا درست ہے اس کی وجوہات بیان کی بے غیر لیکن دو شرط کے ساتھ ضعف حدیث کا تعلق عقائی سے نہ ہو ضعف حدیث کا تعلق حلال اور حرام سے یعنی شریع احکام سے نہ ہو لیکن تنبیہ آپ یہ آگاہ رہیں ضعف حدیث کو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں اب یہ یعنی یقین کی ساتھ اب یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزم کی ساتھ یقین کی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کریں بلکہ اب احتیاط سے کام لے لیں وہ کیا ہے رویہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا اب یہ کیا ہے بلغنا عنہ کذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ پہنچ گیا ہے اور اقل درجہ آپ کوشش کریں اس کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دائریکٹ اور یقین کی ساتھ نہ کریں کوشش کریں اس کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ہلکا سا ہے یعنی دور دور سی رویہ بلغنہ قیلہ ذکرہ وغیر ذالکہ جو سیغہ اس کو کہتا ہے سیغہ تو تمریز یعنی بیمار سیغہ تمریز مرس ہے نا یعنی بیمار سیغہ کے ساتھ روایت کریں اور وہ صحیح تندرس سیغہ کے ساتھ قالا حدسنا اخبرانہ اخبرانی روا این کے ساتھ روایت نہ کریں بلکہ رویہ بلغنہ وقیلہ ذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح الفاظ کے ساتھ روایت کریں تاکہ یہ جذب نہ ہو جائیں یہ بات میرے بات سمجھا گیا شہزاد بھائی یہ اس کی روایت کی بارہ میں تیسی روایت احتیاط کے تقاضی اس میں محدثین کا اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے احتیاط سے روایت کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے اسے کی ایک چیز آپ کو پکی بات نہ ہو یقین کی ساتھ معلوم نہ ہو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو آپ کا یقین نہیں تو پھر یقین کا سیغہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یقین کا سیغہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اپنا یقین ہو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جب وہ بیقین نہیں ہے تو آپ بھی اسی سیغے کے ساتھ استعمال نقل کریں جو خود آپ اس میں مشکوک ہیں آپ خود مشکوک ہیں دوسری مسئلہ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث زائیب پر عمل کرنا درست ہے یا درست نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی مارکت الارا ہے آج کل کہ حدیث زائیب پر عمل کرنی کا حکم کیا ہے عمل کرنی کا حکم کیا ہے حکم العمل بالحدیث زائیب حدیث زائیب پر عمل کرنی کا حکم کیا ہے یہاں دو رائے ہیں ایک جمہور کا ایک غیر جمہور کا یہ آپ صحیح سنیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں جمہور العلماء کی رائے یہ ہے کہ ضائیف حدیث پر عمل کرنا مستحب ہے ضائف حدیث پر عمل کرنا فضائل عمال میں مستحب ہے سمجھا رہے ہیں جامور جب میں نے کہا مانا ہے کہ غیر جامور کر رہا ہے یہ ہے کہ ضائف حدیث پر عمل کرنا فضائل عمال میں درست نہیں یہ دور آئی ہے کچھ لوں کر رہا ہے یہ ہے فضائل عمال میں حدیث ضائف پر عمل کرنا درست ہے بلکہ مستحب ہے یعنی جمہور کا اور غیر جمہور کا کہتے ہیں کہ حدیث زائیب پر عمل کرنا یہ ممنوع ہے چاہی و فضائل عمل میں ہو یا غیر فضائل عمل میں لیکن جمہور نے بھی مطلق لعنان اجازت نہیں دیا بلکہ شرائط کی مطاحت کہا کہ حدیث زائیب پر عمل کرنا فضائل عمل میں درست ہے تین شرطوں کی ساتھ پہلا شرط کیا ہے اللہ یکون اللہ یکون ضعف ضعف شدیدا یہ جو حدیث کی ضعف ہے ابھی عارف بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کی ضعف شدید نہ ہو سخت ضعیف نہ ہو سخت ضعیف سخت ضعیف وہ ہے یہ جو سخت غیر سخت یعنی شدید ضعیف اور حلکہ ضعیف اس میں فرق کیا ہے فرق اب یہ کوشش کریں سمجھنے کے شہداد بھائی فرق یہ کہ حدیث ضعیف جس کا ضعف حلکہ سا ہو وہ ایک دوسری کو تعیید کر کے اوپر لیول تک آ سکتا ہے اور شدید ضعیف کا معنی ہے کہ سخت ضعیف اس کو جتنی ملانی سے اس کو ایک دوسری کو وہ سہارا نہیں دے سکتا ہے اور اوپر لیول حسن لغائری تک نہیں پون سکتا یہ نقطہ یعنی کی یہ جو پوائنٹ ہے آپ اس کو حفظ کریں ہمیشہ کے لئے آپ کے قرامہ دے کہ ضعیف شدید ہو معنی ہے کہ مل ملانی سے اس کو کوئی تقویت نہیں ملتا ہے اوپر لیول تک نہیں آ سکتا ہے ضعف جب غیر شدید ہو حلکہ ہو تو وہ یہ ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ ملنی سے تین چار طریق اکٹہ ہونے سے اپنے لیول چھوڑ کر اوپر لیول تک جو حسن لغائری کہا جاتا ہے اس میں پہنچ سکتا ہے پھر قابل ہو جد یہی ضعف شدید اور ضعف غیر شدید کی درمیان فرق جی یعنی حلکہ ہوگا یہ حسن لغائری بنتا ہے لیکن شرط وہ دائریک نہیں بن سکتا ہے شادہ وہ آ جائے اگر نہ آ جائے پھر وہ ضعفی رہ جائے گا پھر وہ مرد دھی رہ جائے گا لیکن اگر مل جائے کوئی تائید مطابعات شواہد شواہد قرآن قرآن مل جائے معنیوی تائید مل جائے یا ان کی لفظی تائید معنیوی تائید مل جائے یا لفظی تائید کیا معنی معنی یہ کہ کوئی حدیث آ جائے اسی جیسی سند میں تائید کر رہی یا لفظ میں معنیوی تائید یہ ہے کہ قرآنی آیات یا ان کی قرآن خارجی باہر کی قرآن دلالت کرتا ہے کہ حدیث صحیح ہے یعنی یہ حدیث کے معنی صحیح ہے پھر یہ اوپر لیول تک آ سکتا ہے اور یہ پہلا شرط ہے پہلا شرط ہے کہ کذاف شدید نہ ہو ضعیف حدیث پر عمل کرنا فضائل عمال میں درست ہے بلکہ مستحب ہے جمہور علماء کی یہاں تین شرطوں کی ساتھ پہلا شرط اللہ یکون الزعف شدیدن سخت ضعیف نہ ہو جیسے سخت ضعیف موضوع ہے منکر ہے مطروک ہے موضل ہے وغیر ذالک مرسل الخافی ہے وغیر ذالک یہ تقویت نہیں ملتا ہے اس کو جی جس طرح تقرر تقرر نہ ہو اگر یہ فرض کہہ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے اس کا اضاف حلقہ ہے کہ اگر قرآن سے تقرار رہے یا حدیث سے تقرار رہے جو حسن ہے تو تقراؤ کے لئے جی جی مخالف تو پھر اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ایک ضعیف اگر کوئی قوی آدمی کے ساتھ مخالفت کرتا ہے اس کو مکم مارا جاتا ہے یہ گر جائے گے بیچر ضرور یہ مارک آئے گا تو یہ اس کو یہ تو مار نہیں سکتا ہے جی یہ بہت اچھا سوال کیا عارف صاحب کی سوال ہمیشہ علمی ہوتا ہے حقیقت کہتا ہوں عارف صاحب کہتے ہیں کہ اس کی تقرار اگر قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو تو یہ موضوع بنتا ہے یہ بالکل بات صحیح ہے اگر کوئی ضعیف حدیث کا تقرار ضعف ہونے کے ساتھ ساتھ تقرار قرآن اور سنت سے ہو تو پھر اس کی موضوع ہونے کے علامت ہے یہ ہے کہ حدیث موضوع کی پیچاننی کے لئے کئی طریق ہے ان میں سے ایک طریق یہ ہے کہ صحیح اور ساری نصوص قرآنی اور حدیث نباؤ اس کا تقرار ہو تو پھر یہ ضعیف بھی موضوع بن جاتا ہے بہت اچھا سوال ہے فضائل عمل میں سیاست نہیں ہے صحیح ستہ سے فضائل عمل میں سیاستہ سے کیوں تعلق نہیں سیاستہ کے آن کتاب ہیں صحیح ستہ کے چھے کتاب ہیں سیاست چھے کتاب ہیں آپ کی سوال واضح نہیں فضائل عمل کی جو کتاب ہے اس میں بخاری مسلم یا کتب ستہ سے حدیث ہے یا نہیں ہے بہت ساری حدیث ہیں اس میں جو کتب ستہ سے ہے لیکن بہت ساری حدیث ہیں اس میں وہ منگڑت ہے کتاب سے اس کے تعلق نہیں کتاب سے اس کے کوئی تعلق نہیں البتک بات کتاب اس کو جمع کیا ہے پہلے شرط یہ کہ ابھی میں یہی باس کر رہا ہوں اب لیٹس آگے میں اس کیوں باس کر رہا ہوں جو حدیث ضعیف ہو تو جمہور العلماء کہتا ہے کہ اس کو فضائل عمال میں لینا یہ مستحب ہے لیکن تین شرطوں کی ساتھ پہلا شرط یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث کے ضعف زیادہ سخت نہ ہو شدیدن نہ ہو اور دوسری شرط اس کا یہ ہے کہ یہ میں پہلی بھی بتایا تھا اب بھی بتا رہا ہوں ہمیشہ اس کو یاد رکھیں ذہن میں ضعیف حدیث پر عمل کرنی سے پہلے ضعیف حدیث پر عمل کرنی سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ تو فضائل عمال میں ہے عمال خود کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو ان یندر جا تحت اصل معمول بھی کہ اصل مسئلہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہو تو پھر اس مسئلہ کی فضائل اور ضعیف حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ خود ثابت ہی نہیں ہے آپ اس کی فضائل کے لئے ضعیف حدیث کا سہارا لے رہے ہیں میرے بات سمجھاگی شاہ برات والے بات شاہ برات والے بات بلکل اچھا مثال ہے شاہ برات کو پہلے ثابت کریں پھر اس شاہ برات کی فضائل کے لئے آپ حدیث دونڈیں تو اس کی خصوصیات کے لئے پہلے ثابت کریں کہ یہ رات ایک بہت عظیم رات ہے اور یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بعد ان کی فضائل کے لئے پھر حدیث منگلت لے کر آنا شروع کریں یہ مسئلہ ثابت ہی نہیں ہے خود آپ اس کی فضائل کے لئے حدیث لا رہے ہیں کہ اس میں اتنی فضیلت ہے انچاس کروز پچاس کروز سوا ملتا ہے پھر جی یہ خود ثابت نہیں ہے یہ دوسری شرط میں نے کیا بتایا کیا بتایا دوسری شرط یہ اصل مسئلہ کسی صحیح حدیث کے معتاد داخل ہو یعنی کہ اصل مسئلہ خود صحیح حدیثی ثابت ہو پھر اس مسئلہ کی فضیلت ثابت کرنی کے لئے آپ ضائف حدیث کا سہارہ لے سکتے ہیں مسئلہ مثال کی طور پر نماز ایک اصل ہے روزہ ایک اصل ہے فلان فلان ایک اصل ہے ابھی جب یہ ایک اصل ہے تو اصل ثابت ہے صحیح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اب اس کی فضائل کے لئے آپ ضائف حدیث کا سہارہ لے سکتے ہیں بشرت کہ اس کی فضائل کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہ ہو لیکن نماز کا ہم دیکھ رہے ہیں نماز جماعت کی فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ستائیس یا پچیس اب ابو عریرہ و ابن عمر کے حدیث او ثابت ہے ان یندرجہ تحت اصل معمول بھی کہ یہ مسئلہ یا یہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں کسی اصل کی معتحت داخل ہو جو آپ اس پر عمل کر رہے ہیں میں نے کہا کہ اصل مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہو پھر اس مسئلہ کی فضائل کے لئے آپ ضائف حدیث کا سہارہ لے سکتے میں یہ کہہ رہا ہوں اور تیسری شرط تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس حدیث ضائف کو سہارہ لے رہے ہیں فضائل عامال میں ابھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کا عقیدہ اس کی ثبوت کا نہ ہو آپ اس کی ثبوت کا عقیدہ نہ رکھیں کہ حدیث فضائل میں میں استدلال کر رہا ہوں یا دلیل لے رہا ہوں فضائل کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اب یہ عقیدہ نہ رکھیں بلکہ آپ کے عقیدہ احتیاط کا ہو کہ میں یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہی نہیں لیکن میں اس سے فضائل کے لئے استدلال کر رہا ہوں سمجھا رہے ہیں میرے وقت آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں یعنی شاہد نہیں بلکہ آپ یقین نہ کریں یقین نہ کریں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کا عقیدہ اس کی ثبوت کا نہ ہو بلکہ آپ کے عقیدہ میں احتیاط ہو مجھے معلوم نہیں ہے یا یہ وہ ہے تو آپ یہ نہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اگر یہ تین شرائط موجود ہے تو آپ حدیث ضائف کو فضائل عمال میں استعمال کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں میرے بات سمجھا گے آپ لوگوں کو وہ یہ میں ابھی بتا رہا ہوں اب پہلے میرے ساتھ آپ موافق ہے یا نہیں ہے موافق ہے جی پہلے یہ کہ جو حدیث ضائف ہے سخت ضائف نہ ہو اور دوسری یہ ہے کہ یہ ضائف حدیث کو فضیلت کے لئے آپ اس سے کام لے رہے ہیں اصل مسئلہ خود ثابت ہو تیسری یہ ہے کہ آپ اس ضائف حدیث کو حدیث کی ثابت ہونے کا عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ آپ پوچھیں گے جب یہ فضائل عمال یہ حدیث جو ضائف ہیں ابھی ابھی آپ یہ تراث کر سکتے ہیں کہ ابھی ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو روایت کرنا اس کا جائز ہے جمہور کی نزدیک اس کی روایت جائز ہے پھر اگر جب روایت جائز ہے اس کو فضائل عمال میں بھی کار آمد نہ ہو تو پھر روایت کیا روایت کر کہ اس کو کیا کرنا ہے میرے سوال میرے سوال سمجھا گیا کیا ضرورت ہے کہ اس کو آپ روایت کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس کی روایت کرنا مستحب ہے یا ان کی اس کی روایت کرنا جائد حدیث وغیرہ کی نزدیک تو جب یہ کار آمد ہی نہیں ہے نہ اس سے مسائل ثابت ہو رہے ہیں اور نہ فضائل ثابت ہو رہے ہیں پھر آپ اس کو کیوں روایت کرتے ہیں تبدیلی کے معاملہ نہیں ہے تبدیلی نہیں آئے گا تو کنفرم ہے تبدیلی نہیں آئے گی اس لئے کہ تبدیلی جب اس وقت نہیں آیا آج نہیں آئے گی البتہ اس کو ہم روایت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے گا جیسے کہ بھائی بتا رہے ہیں فِي الْمَوَاعِز نصیحتم میں فِي ترغیب و ترہیب ترغیب و ترہیب میں ان چیزوں میں مثلا قصہ بیان کرنی میں آپ اس سے استدلال کر سکتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ لیکن احتیاط کے ساتھ تو اس وجہ سے اس کو روایت کیا جاتا ہے دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے مثال دیا کہ حاکیم اللہ علیہ السلام کی روایت امام ترمیزی نے روایت کیا ہے یہ ضائف ہے یہ سمجھ لیں کہ امام ترمیزی کی نازدے کی ضائف نہیں ہے امام ترمیزی کی نازدے کی ضائف نہیں ہے بلکل آپ کے بات صحیح ہے وہ ان کے کتاب میں ضائف حادث ہے لیکن کس نے کہا کہ ضائف ہے امام ترمیزی نے کہا کہ ضائف ہے میں داخل کر رہا ہوں یا بعد میں آنے والے ریسرچر نہیں کہا سرچ کرنے والے تحقیق کرنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ترمیزی میں ہے اور یہ ضائف ہے حتی موضوع بھی کہا لیکن وہ حدیث جو ضائف کہا جا رہا ہے امام ترمیزی کی نقطہ نظر سے اس آئی ہے ضائف نہیں ہے فائدانو بحرب من اللہ و رسولی آپ کی یہ خدیث ہے کہ جو ضائف ہے جو ضائف ہے ہاں جی جی ترغیب کے لئے کہتے ہیں کہ جائز ہے لیکن میں نے کہا کہ وہ شرائط کی ساتھ ترغیب کے لئے بھی وہ شرائط کی ساتھ کہ جو وہ شدید نہ ہو اور وہ کس اصل ثابت ہو اور تیسرے شرط ہے کہ اس کے اعتقاد ثبوت کا نہ ہو پھر آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی یہی شرائط ہے اگر یہ شرائط موجود ہو تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں اور جی نہیں نہیں کیا ہے میں تیسری کے لئے ہوں یہ تبدیلی ہے ان کی آئیدیا کے مطابق آپ کی آئیدیا کے مطابق لیکن یہ چیز مختلف انفید تھا اور ہے ضائف تھا اور ضائف ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کے تحقیق مطابق آپ کے وہ قرائن دلائل خارجیہ کی وجہ سے آپ اوپر لے جائیں اس کے لئے وال اوپر لے جا سکیں لیکن یہ کہ تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ ایک موضوع صحیح بن جائے صحیح موضوع بن جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے جی اور اس میں بہت سارے کتابی ہیں یہ جو ضائف حدیث یا موضوع حدیث ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علماء حدیث نے اتنی خدامات اس امت کے لئے پیش کیا ہے اس امت کو اپنے خدامات کا مرہون منت بنا کر رکھے ہیں تو ہم اس بوجھ کو قیامت تک نہیں اٹھا سکتے انہوں نے ایک ایک جملہ ایک ایک روایات انہوں نے چانبین کر کے اور اس کو تحقیق کر کے ہمارے سامنے پیش کیا یہ جو ضائف کی بات کر رہا ہوں اور ان کی راویوں کی متعلق الگ سرچ ان کی مطن کی متعلق الگ سرچ اور دونوں کو ملا کر الگ سرچ اور اس میں کتاب لکھا گیا لکھے گئے بہت سارے مثلا کامل فی الزعفہ لیبن حدی زعفہ والکبر لیلوقائیلی مثلا کتاب الزعفہ لیمام النسائح زعفہ والساغیر لیمام البخاری مثلا میزان الاعتدال لیمام الزہابی مثال کتاب لسان المیزان لیلعافظ ابن حجر یہ وہ کتابی ہے جسمی ضائف احادث کا زخیرہ خزانہ موجہ اور ایسا کتابی ہے جو آٹ آٹ جلدوں میں نو جلدوں میں زعفہ والکبر لیلوقائیل چار جلدوں میں میزان الاعتدال پانچ جلد میں زعفہ والساغیر ایک جلد میں زعفہ والنسائی ایک جلد میں وہاں قدر حلو مجرن جی نہیں نہیں وہ بخاری کے علاقے کتاب ہے خود بخاری کے بخاری نے کتاب لکھے زعفہ والساغیر چھوٹی سی کتاب ہے اور اس میں ان راویوں کو جمع کیا ہے جو بخاری کے نکتہ نظر سے وہ زعف ہے بخاری کے حدیث زعف نہیں ہے شیخ خلوان الرحمن 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 الر نہیں سیاستہ میں سے نہیں ہے البہ بخاری مسلم سے نہیں باقیوں سے ہے جی جی ہے باقیوں سے ہے لیکن بخاری سے نہیں بخاری مسلم آپ سنے یہ کتابوں کے لیول ہے مثلا سب سے اللہ بخاری پھر دوسری مسلم تیسری درجہ میں کون سا ہے یہ نسائیہ یا ابو دعوت کچھ لوگوں کر رہا ہے کہ نسائیہ اور میرا بھی رہا ہے کہ نسائیہ اور کچھ لوگوں کا رہا ہے کہ ابو دعوت ہے اور چوتھے درجہ بل اتفاق وہ ترمیزی ہے اس میں کسی کے اختلاف نہیں ہے چوتھے درجہ ہے اور پانچویں نسائیہ ہی ہوگا اور چھتا وہ ابن ماجہ اور اسی لیول جو ترتیب دیا ہے اسی لیول پر اس میں ضعف ہے ابن ماجہ میں سب سے دیادہ ضعیف ہیں اور پھر سب سے کم سنن میں وہ نسائیہ میں ہیں اور اسی کچھ زیادہ وہ ترمیزی میں ہو اور پھر اسی کچھ کم ہو ابو دعوت میں اور نہ ہو نہ وہ بخاری اور مسلم کی خصوصیات مجھے کہ اس میں کوئی ضعف حدیث موجود نہیں ہے جی کسی نہیں مولانا 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 ضعف علمائی دیو برساغیر علمائی ہند میں آپ کو نام نہیں لیتا ہوں کہ شاید زکریہ انساری ہو یا مولانا ادریس کاندیلاوی ہو یا ان کے شیخ الکل فی الکل ہو یا ان کے سہارا پوری ہو یا ان کے یہ کیا بنارسی ہو کوئی بھی ہو میں آپ کو توٹل ایک قائدہ آپ کو ذکر کرتا ہوں برساغیر کے جو علماء ہے سب کے سب چاہیے حالی حدیث ہو چاہیے دیو بندی ہو بلہ لوگ کی شماری نہیں کرتا ہوں اس کو چھوڑ دیں تو ان میں ایک مسئبت سب سے بڑا مسئبت اس میں یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے تصاوف میں غرق تھے چاہیے حالی حدیث کیوں نہ ہو وہ بھی متاثر تھے صوفیزم سے سب متاثر تھے حتیٰ کہ حالی حدیث کہ شیخ الکل فلکل رحمہ اللہ وہ بھی متاثر تھا اب ابن عربی اب مہدین ابن عربی شیخ الاقبر سے ایک بات یہ دوسری بات دوسری بات یہ کہ برساغیر میں دین اسلام اپنے اصلی چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوا صاف سترہ صوفیزم سے دین محمدی وہاں داخل نہیں ہوئی داخل ہوا تو میکس کسی نہ کسی جانب سے متاثر ہو کر تیسری مسئلہ تیسری ہے کہ جب برساغیر میں دین داخل ہوگی ہے برساغیر آپ جانتے ہیں کہ خصوصاً ہند موجودہ ہند یہ ام العدیہ نے سارے دنیا کے جتنی بھی دین ہے اس کے ماہ ہند ہے اور ہند میں اس کے اصل موجود ہے ہند میں اصل موجود ہے اس وجہ سے وہاں نصرانیت بھی ہے یہودیت بھی ہے ہندوسیت بھی ہے بوضیت بھی ہے اسلام آیا واواسیک وغیرہ تو اس سے اسلام خالص داخل نہیں ہو سکتا اس میں متاثر ہو گیا متاثر ہو گیا اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہ زکریہ انصاری ہو یا کاندلوی ہو یا فلان فلان ہو تو یہ ہر ایک کی کتاب میں کتاب میں ضائف احادث بری ہوئی ہیں شاہ علی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی بارہ میں میں نے الحمدللہ کافی پڑھا ان کی کافی کتابیں ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دیوبندی علیہ دی صلافی خلافی بریلوی سب کا سنت شاہ علی اللہ تک پہنچتے ہیں سب کا سب جا کر شاہ علی اللہ سے ملتے ہیں شاہ علی اللہ سے ملتے ہیں رحمہ اللہ شاہ علی اللہ کی کتاب ہے تفہیمات الالہیہ دو جلدوں میں اور تفہیمات الالہیہ آپ کے علم میں ہونے چاہئے یہ تصاوف کی بارہ میں اور بدترین تصاوف ہے غلصترین تصاوف اور یہ دو جلد اور آدھا فارسی میں اور آدھا عربی میں اور جو فارسی تھا میں نے اس کے ایک جلد کو عربی میں تبدیل کیا دوسری جلد کو شروع کیا تھا تو بعد میں مجھے میرے ذہن میں آیا یہ تصاوف کو تم عربی زبان میں نشر کر کے یہ کیا کرنا ہے پھر میں نے وہاں رکھ کر دفنایا دوبارہ آگے بڑھنی نہیں دیا اور خالص تصاوف اور پھر شوال اللہ رحمہ اللہ کی حجات اللہ الوالغہ آپ اس کو پڑھیں اس کو مجھے جیسے علماء یا چھوٹے علماء اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ شوال اللہ نے کیا لکھا ہے اتنی عظیم شخصیت ان کی کتاب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے میں نے پڑھایا بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں ایسی تصاوفانہ باتی کرتا ہے کہ تصاوف کے سمندر میں غرق ہے سمجھ نہیں آتا ہے اور ان کی کتابیں تنبیہ میں نے اس کو ترجمہ کیا پھر اس کو چپویا بھی ہے کہ اتحاف النبی فیما يحتاج الی المحادث والفقی فارسی سے عربی کیا کچھ سا عربی میں پھر مجموع چاپ ہوگی عربی میں پھر مجموع چاپ ہوگی عربی میں سمجھ نہیں آتا ہے صدق قصان خان صلافیوں کے انچارچ بھی تھا دیر سو کتاب لکھا ہے اتنا بڑا عالم تا زبردست عربی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کی باوجود تصاوف سے متاثر یہی پرابلم برنساغیر کے علماء میں لہذا ان کے کتابی موضوعات سے یہ ظاہر سے ان چیزوں سے خالی نہیں بلکہ بری ہوئی ہے حضرت ہاں جی 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 اصل ان کی صوفیوں کا سربراہ ہے مہیندین چشتی یا شیخ مہیندین العربی ابن عربی کی نام سے مشہور ہے یہ شیخ الاکبر شیخ الکل ہے تصاوف میں اس نے کتاب لکھا ہے فتحات المکیہ اور پھر کتاب لکھا ہے کتاب ان کے ایک فتحات المکیہ ہے ایک ہے کتاب الہو اس میں کتاب لکھا ہے نہیں نہیں اللہ کتاب کا نام کتاب لکھا ہے یہ کتاب لکھا ہے کتاب لکھا ہے تصاوف یہ کتاب لکھا ہے سمندر ہے اور کتاب لکھا ہے تصاوف تصاوف ہے تساوف اسلام میں تصاوف نہیں کیا چیز تو میں نے کہا یہ برساغیر کے پرابلم تھا میں کیا کر سکتا ہوں وصول اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلا علیہ وسلم